بیسن سے بنی یہ مزیدار مٹھائی راجستان میں مہم تھال مٹھائی کے نام سے جانی جاتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے اور یہ مٹھائی اتنی سوفٹ ہوتی ہے کہ موں میں جاتے ہی گھل جائے دوستوں برفی تو کئی طرح کی ہوتی ہیں کھوئے کی برفی ناریل کی برفی اور آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے بیسن کی برفی اس کے لیے ہم نے ایک کپ بیسن لیا آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اور آدھا کپ بھی لیا اب اس بیسن میں ڈی ٹیبل اسپون پکاوہ دودھ شامل کیا یہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہی ہے نہ گرم ہے نہ فریج کا رکھا ہوا ہے ٹھنڈا دودھ ہے اور ڈی ٹیبل اسپون ہی گھی بیسن میں شامل کر دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس طرح ہتیلی پہ مسل مسل کے اسے اچھی طرح آپس میں مکس کریں گے اسے جب ہم ہتیلیوں پہ مسل مسل کے مکس کرتے ہیں تو مکس کرنے کے دوران یہ انگلیوں پہ بھی چپکنے لگتا ہے اسے ہم اس طرح کر کے ساف کر لیں گے اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ایک ایسا برطن لیں گے جس میں بیسن کے تیار میٹریل کو برفی جمانے کے لیے رکھیں گے اس پہ ہم نے لنچ والی چھوٹی شوپر بچھا دی اس پہ میلٹ کے اوگ ہی ہلکا ہلکا لگا دیا گھر میں ہمارے پاس پستے اور بادام رکھے ہوئے تھے ہم نے انہیں باریک باریک کٹ کے اس شوپر کی تہ پہ سیٹ کر دیے تاکہ جمنے کے بعد میٹریل کو نکالنے کے لیے برطن کو پلٹیں گے تو یہ برفی کے اوپری سطح پہ ہوں گے بیسن ہلکا دانے دار فیل ہو رہا ہے اسے ہم نہیں چھانیں گے لیکن اگر آپ دانے دار نہ بنانا چاہیں تو اسے چھان لیجے گا اب ہم نے ہلکی آج پہ برطن رکھا اس میں کپ میں موجود تمام گھی ڈال دیا اور یہ بیسن بھی اس میں شامل کر دیا اب ہلکی آج پہ ہی اس کو بھوننا ہے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ آدھے کپ سے کم دودھ ہے اسے ایک ساتھ اس میں نہیں ڈالیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے بیسن میں شامل کریں گے اور ہر بار دودھ شامل کر کے مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں شامل کر کے اس کو بھونتے گئے اور پھر اسے اتنا بھون لیا کہ اس میں موجود تمام دودھ اس میں پک کے خوشک ہو جائے اور چکنائی اوپر آ جائے دودھ خوشک ہو گیا چکنائی اوپر آ گئی اب چولے سے اتار لیں گے اور اب اس کے لئے شیرہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے آدھے کپ چینی اور آدھے کپ سے کم پانی برتن میں ڈالا دو چھوٹی لائچی اسے ہم بغیر چھلے تپائی پر رکھ کے ہلکا سکوٹ دیں گے اور پھر اس کا چھلکہ ہٹا کے اس کٹے ہوئے دانوں کو شیرے میں ڈال دیں گے اور جب ایک تار بننے لگے تو فوراں ہی اس میں تیار کیا ہوا دیسند شامل کر دیں گے اور یہ کام برتن کو چھولے سے اتار کے کرنا ہے ورنہ شیرے کو گاڑا ہونے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہلکا سا لیکویٹ فارم میں آ جائے گا اور ہلکی آج پہ ہی اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ میٹیریل تھک ہونے لگے اور آخر میں برتن چھوڑنے لگے یہ دیکھیں پک پک کے شیرہ اس میں جذب ہو گیا اور بیسن اب برتن چھوڑ رہا ہے اسے ہلکا تھنڈا ہونے تک ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ برتن پہ ہم نے لنچ شوپر بچھائی ہے اب یہ میٹیریل تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اسے اب ہم برتن میں نکال لیں گے اور برتن پہ اس کے لئے پھیلا دیں گے چمچے کے ہی مدہ سے اس کو سائٹ کر دیں گے اور اب تقریباً ایک سی ڈڑھ گھنٹے کے لئے اسے فریج میں رکھ دیں گے پھر اسے فریج سے نکال کے اس طرح اس کے پیسز کر لیں گے اور دوستوں جسے ہم دیسن کی برفی کہتے ہیں یہ گجراتی مٹھائی ہے جسے وہ لوگ موہن تھال کہتے ہیں اوکے دوستوں اللہ حافظ